سبسکرائب دو اس چینل اور پریس دے بیل آئین تو گیٹ نوٹفائید فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم یوٹیوب میرا نام ہے واسے اور آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیک ٹپس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے ہائیک ویجن ڈی وی آر کے ساتھ وائی فائی کیسے کنیک کر سکتے ہیں تو بیسیکلی میں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا باکہ جس میں آپ کا ہائیک ویجن ڈی وی آر جو وائی فائی سپورٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ وائی فائی کو کیسے کنیک کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ واسے ہم لوگ اپنے ہائیک ویجن ڈی وی آر کے ساتھ وائی فائی کنیکٹ ہی کیوں کریں کیونکہ ہم سمپلی لین گیتار کنیک کر کے اس کو انٹرنیٹ دے سکتے ہیں بات آپ کی درست ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ آپ کے گھر یا کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس صرف وائی فائی ہی ہوتا ہے ان کے پاس لین گیتار ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح میرے گھر میں صرف پی ٹی سیل کی ایوو لگی ہے جو صرف وائی فائی سپورٹ کرتی ہیں یعنی میں کسی بھی طریقے سے ایتھرنیٹ کی وائیر کو کنیکٹ نہیں کر سکتا اور اگر آپ کے پاس ہائی ویجن کا پرانا ڈی وی آر ہے جس طرح میرے پاس ہے اس میں وائی فائی کی سپورٹ نہیں ہے اس میں صرف آپ ایتھرنیٹ کے طرح ہی انٹرنیٹ لے سکتے ہیں اور اپنے موبائل پر اس کو لائی ویو کر سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ میں نے یہ نکالا ہے کہ اس کے لئے آپ کو ایک ٹی پی لنک کا وائی فائی ایکسٹینڈر خریدنا پڑے گا اس وائی فائی ایکسٹینڈر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی نیچے ایک ایتھرنیٹ پورٹ ہوتی ہے تو یہ بیسکلی آپ کے وائی فائی سگنل کو کیچ کرتی ہے اور اس کو ایتھرنیٹ وائر میں کنورٹ کر دیتی ہے جس کو آپ اپنے ہائی ویجن ڈی وی آر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو چلی میں آپ کو وہ ڈیوائس دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں اس کو آپ سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ رہی وہ ٹی پی لنک کی وائی فائی رینج ایکسٹینڈر دیوائس جو آپ کو خریدنی پڑے گی اگر آپ وائی فائی سگنل کو اپنے ہائی ویجن ڈی وی آر کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسکلی یہ ہے ٹی پی لنک وائی فائی رینج ایکسٹینڈر موڈل ہے ان تھری ہنڈر اس کی فیچرز وغیرہ کے اوپر میں اتنا نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر میں اینڈیٹیٹ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے باکس اوپر آ رہا ہوگا اس کی مین چیز یہ ہے کہ یہ رہا ہے اس کا موڈل نمبر ٹی ایل ڈی وی ایٹ ففٹی آر ہی تو اس کے جب آپ باکس کو اوپن کریں گے اس کے اندر یہ ڈیوائس آپ کو مل جائے گی تو بیسکلی یہی مین ڈیوائس ہے جو آپ نے یوز کرنی ہے یہ وائی فائی سگنل کیچ کرے گی اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ایتھرنیٹ پورٹ ہے تو آپ اس ایتھرنیٹ پورٹ میں اپنی ایتھرنیٹ کی وائر کنیکٹ کریں گے اور دوسرے اندر آپ کی ڈی وی آر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور یہ وائی فائی سگنل کنیکٹ کر کے وائر انٹرنیٹ کنیکشن میں کنوارڈ کر دی گی سمپلی آپ نے اسے 220 وارٹ کی پاور سپلائی میں لگانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کا کچھ سیٹ اپ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے موبائل فون پر ایپ ڈالنا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو اس کا پورا سیٹ اپ اس کا فرس ٹائم بتا ہوں فرس ٹائم کنفیگریشن کرنی اس کے بعد موبائل اپ کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ رہا میرا 220 وارٹ انپورٹ سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے ٹی پی لنک رینج ایکسٹینڈر کو پاور کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور جو ہی میں کنیکٹ کروں گا یہاں پر لائٹس آن ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ٹی پی لنک کے ایکسٹینڈر میں پاور اور وائلیس کی لائٹ آن ہو گیا اب آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اپنے آئی فون یا اینڈروی فون پر پلے سٹور یا ایپ سٹور کو اپن کر لینا ہے اور ٹی پی لنک کا ٹی تھر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایپ کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو یہاں پر میں ٹی تھر کے ایپ کو اپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ٹی پی لنک کی آئی ڈی بنانی ہے اگر آپ کی نئی بنانی ہوئی تو آپ نے کرییٹر ٹی پی لنک آئی ڈی پر کلک کرنا ہے یہاں پر ای میل ایڈرس اور پاسورڈ ڈالنا اور ایک فری ٹی پی لنک کی آئی ڈی بنا لینا ہے چونکہ میں نے آرڈی بنائی ہوئی ہے تو میں لاغ ان کر لوں گا یہاں پر لکھا رہا ہے می ڈوائیس ہوم پیج پر اور یہاں پر یہ ہماری ریوائس کو فائنڈ کر رہا ہے نو ڈیوائس اس فاؤن تو سمپلی آپ نے بیک کر لینا ہے اپنے فاؤن کی سیٹنگز کو اپن کرنا ہے وائی فائی میں چلے جانا ہے اور اگر آپ کا ٹی پی لنک کی ڈیوائس آن ہے اور وائیڈلیس کی لائٹ آن ہے تو آپ کے پاس یہاں پر ٹی پی لنک وائی فائی ایکسٹینڈر شو اور ہوگا آپ نے اس کو سیلیک کر لینا ہے جو ہی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا آپ نے بیک کر کے واپس ٹیتھر کی اپ کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر یہ آپ کی ڈیوائس شو کر رہا ہے جس طرح میرے کیس میں ہے ٹی ایل ڈیوائی ایٹ فیفٹی آر ای آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے اس کا بیسیکلی وہ پاسورڈ جس سے آپ ڈیوائس کو مینج کر سکیں تو یہاں پر میں اپنا پاسورڈ ڈال دیتا ہوں پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے کریئٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ وہ پاسورڈ ہے جس سے آپ فیچر میں اس وائی فائی ایکسٹینڈر کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو ڈیفرنٹ وائی فائی نیٹورکز پتا رہا ہے جو آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں لگے ہیں بیسیکلی آپ نے یہاں سے اس وائی فائی نیٹورک کو سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈی وی آر جس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ڈی وی آر پی ٹی سیل بی بی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو میں اس وائی فائی نیٹورکز پر کلک کروں گا یہاں پر میں پی ٹی سیل بی بی کا وائی فائی پاسورڈ انٹر کروں گا آپ کی کیس میں جو بھی آپ کا وائی فائی کا نام ہے آپ نے اس کا پاسورڈ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے جو ایکسٹینڈر یا بیسیکلی جو آپ کا ٹی پی لنک کا ریپیٹر ہے اس کا نام پی ٹی سیل بی بی سلیش ایکس نینجن ہوگا اور اس کا پاسورڈ وہی ہوگا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں اپلائی کے بٹن پر کلک کروں گا اور یہ میری سیٹنگز کو اپلائی کر رہا ہے تو بیسیکلی یہ ہوگا کہ آپ کے گھر جو بھی وائی فائی نیٹورک ہے جس سے میرے کیس میں پی ٹی سیل بی بی ہے یہ پی ٹی سیل بی بی سے وائی فائی سیگنلز کیچ کرے گا ایک تو وائی فائی سیگنلز کو یہ دوبارہ از این ایکسٹینڈر یا ریپیٹر کے طور پر بھیجے گا بھی لیکن اس کے علاوہ جب آپ اس کے ساتھ ایتھرنیٹ کی وائیر کنیکٹ کریں گے اور ڈی وی آر کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پی ٹی سیل بی بی کے وائی فائی سیگنل کو ہی وائیر انٹرنیٹ میں کنوارٹ کر دے گا تو اگر آپ کے گھر راوٹر نہیں بھی لگا ہوا اور آپ کو ایتھرنیٹ کی کنیکشن چاہیے سے کم ایتھرنیٹ کی وائیر یوز ہو تو فیلال ویڈیو کے طور پر میں یہی رکھوں گا بعد میں لوکیشن چینج کر دوں گا تو میں لوکیشن لوکس کٹ کے بٹن پر کلک کر دوں گا اور ہماری کنفیگریشن کمپلیٹ ہوگی ہے تو آپ چاہیں تو اب اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں وائی فائی کے ساتھ لیکن میں کنیکٹ کروں گا نہیں جب آپ نے ٹی پی لینک کی ڈیوائیس کی کنفیگریشن کر لی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایتھرنیٹ کے علاوہ باقی ساری لائٹس آن ہو گئے ہوں گی تو ایتھرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو وائیر کے ساتھ اپنے ڈی وی آر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور جب ہم ڈی وی آر کون کریں گے تو یہ لائٹ بھی آن ہو جائے گی جس کا مطلب ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ وائی فائی سے ہماری ٹی پی لینک کی ڈیوائیس کو آ رہا ہے اور پھر اس وائیر کے ساتھ ہمارے ڈی وی آر کو جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ نے سیمپلی ایتھرنیٹ کی وائیر کا ایک اینڈ اپنے ٹی پی لینک کی ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اور دوسرا اینڈ جو ہوگا آپ کے ہائی کویجن کے ڈی وی آر کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو پاور دیتا ہوں اور اوپر آپ کو ایک نیٹورک کی لائٹ دکھاتا ہوں اب میں پاور دیتا ہوں اپنے ہائی کویجن کے ڈی وی آر کو اور سب سے پہلے پاور کی لائٹ ہون ہوگی اس کے بعد ہارٹ ڈسک کی اور اگر انٹرنیٹ آن ہو گیا تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی بلو لائٹ یہاں پر بلنک کرنا شروع کر دیگی میں بھی آپ کو کیمرے میں نظر نہ رہا ہوں لیکن ٹی پی لینک کی ڈیوائیس میں ایتھرنیٹ کی لائٹ آن ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ اب اس وائیر کے ساتھ رہا ہے اور اگر میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں تو ڈی وی آر کے اندر نیٹورک کی بلو لائٹ بھی بلنک کرنا شروع ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ ڈی وی آر کو انٹرنیٹ جا رہا ہے اب آپ اس کو ڈی وی آر میں ٹی وی کے درو بھی چیک کر سکتے ہیں جس کا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ابھی میں اپنے ڈی وی آر کے مین منی میں آ چکا ہوں کرنٹلی کوئی کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے بہرحال آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپلی ماؤس پہ رائٹ کلک کرنا ہے یا آپ سے آپ کی ڈی وی آر کا پیٹرن مانگے گا انلوک کرنے کے لئے تو میں یہاں پر اپنا پیٹرن ڈال دیتا ہوں پیٹرن ڈالنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا منی آ جائے گا آپ نے سمپلی اوپر چلے جانے جہاں پر یہ سیٹ کنفیگریشن کا آئیکن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس یہ نیٹورک کا منی آ رہا ہوگا آپ نے اس نیٹورک کے منی پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ کا ہائیک ویجن کا ڈی وی آر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس یہ ہائیک کنیکٹ کی آپشن آ رہی ہوگی جو کہ ویسے آتی نہیں ہے اور اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس اس کا سٹیٹس جو ہو رہا ہوگا جو کہ میرے کیس میں آن لائن ہے تو اگر یہ آن لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہائیک ویجن انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ اپنے فون میں ہائیک کنیکٹ کی ایپ ڈال کے اپنے موبائل فون سے بھی ڈی وی آر کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ریکارڈنگز کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر سبسکرائب اگر آپ کے پاس اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی ضرور کر دیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سٹے سیف